الصلاة والسلام علی سید الرسول وقاطم الانبیاء والمرسلین عمّا بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلسل درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے ہر اتبار کو بہت نماز مغرب کچھ باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے مسلسل بیان آپ نے سنا ہے سورہ بقرہ کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ مومن کون ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اللہ کے دیئے سے خرج کرتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنت میں جانے والے ہوتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا وہ کافر ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا دنیا میں یہ تین طرح کے لوگ ہی پائے جاتے ہیں یا واضح کھلے مومن ہوتے ہیں یہاں کھلے کافر ہوتے ہیں اور تیسرے منافق ہوتے ہیں نہ وہ مومن ہوتے ہیں نہ وہ کافر ہوتے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا زبان پر کلمہ ہوتا ہے منافقین کو پہچاننا آسان نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے متعدد آحیات میں منافقین کا ذکر فرمایا آپ مسلسل سنتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک ایک نشانی کو واضح فرمایا تاکہ ایمان والے اور اللہ کے رسول اور مومنین ان سے دھوکہ نہ کھائیں اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقلیق کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کچھ نہیں تھا اس کو پھر مٹی بنایا پھر اس میں روح پھوکی پھر اس کو موت دے گا پھر اس کو زندہ کرے گا گزشتہ آیت میں انسان کی تقلیق کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو زندگیاں دی اور دو موتیں دی اب انسان کو زندگی دینے کے بعد اب ذکر فرمایا جا رہا ہے اب انسان زندہ تو ہو گیا اب اس کو کیا چاہیے اب اس کو زندگی گزارنے کا سامان چاہیے اب اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جو جو ضرورتیں تھیں اور انسان کی بیسک ضرورتیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب فری رکھی ہیں اب ان کا ذکر فرمائے گا اللہ تعالیٰ انسان دن بھر میں کتنی اکسیجن کھیشتا ہے کوئی اس کا حساب نہیں ہے سورج کی شواؤں سے کتنی چیزیں حاصل ہوتی ہیں کتنی انرجی حاصل ہوتی ہے کتنی بجلی بنتی ہے یہ سب کچھ فری ملتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سُمَّ اسْتَوَاءِ الَسْسَمَائِ فَسَوَّا هُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف اس طبع قصد فرمایا ٹھیک سات آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے اب تخلیق کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور کون سی نعمتوں کا ذکر زمین کا وہ جو زمین کے اندر سے انسان کو نعمتیں ملتی ہیں پہلے اصل کا بیان تھا اصل کیا ہے انسان کی زندگی اور فرہ فرہ کہتے ہیں شاخوں کو جو درخت ہوتا ہے اس کی اصل جڑ ہوتی ہے اور اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ فرہ کہلاتی ہیں انسان کی زندگی کے لیے اصل اس کی زندگی ہے اس کی شاخیں اس کی فرہ کیا ہے انسان کو نعمتوں کا حاصل ہونا اور جو کچھ اللہ تعالی نے بنایا وہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے چنانچہ ہو سکتا ہے کفار انکار کرتے کہ ہم خود سے پیدا ہو گئے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ زمین کو دیکھو یہ کیسے کیسے خزانے اگلتی ہیں کیسی کیسی نعمتیں اگلتی ہیں اگر تم تخلیق کو نہیں مانتے تم یہ کہتے ہو ہم خود سے بن گئے خود سے قائم ہو گئے تو زمین کو دیکھو اس کے اندر سے کیا کیا نکل رہا ہے اس کائنات میں غور کرو پیغام دیا جا رہا ہے فرمایا یہاں پر ہوا لائے گیا ہوا ضمیر کو کہتے ہیں جو نام کی جگہ استعمال ہونے والی ضمیر کہلاتی ہے آپ کسی کا نام نہ لہیں جیسے انگلیش میں کہتے ہیں ہی شی اٹ وغیرہ کہتے ہیں اس کی جگہ ضمیر لائی جاتی ہے عربی میں تو اسی طرح ضمیر لائی گئی ہے عربی کے اندر ہوا اللہ وہ اللہ کون اللہ 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 نہیں کہا ہوا اللہ خلاقا پہ چانو وہ اللہ کون ہے جس نے پیدا کیا بنایا خلق پیدا کرنا کون اللہ ہے وہ اللہ ہے جس نے بنایا خلاقا لکم تمہارے لیے ما فی الارضی جمیعہ جو کچھ ہے زمینوں میں سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے واللہ یہ وہاں لائی جاتا ہے جہاں پر کسی کی قدرت اور شان کو ظاہر کیا جاتا ہے تو اس طرف دونوں طرف اشارہ یہی ہے وہ شان والا رب وہ قدرت والا رب وہ رحمت والا رب جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے لکم تمہارے لیے لکم کا معنیہ ہوتا ہے تمہارے لیے نفع حاصل کرنے کے لیے تم زمین سے کیا کیا نفع حاصل کرتے ہو لوہا زمین سے نکل رہا ہے تامبہ زمین سے نکل رہا ہے پیٹرول زمین سے نکل رہا ہے گیس زمین سے نکل رہی ہے اور کتنے زخائر ہیں جو زمین سے نکل رہے ہیں کون کون سی سبزیاں کھاتے ہو کہاں سے نکلتی ہیں زمین سے نکلتی ہیں سارے پھل زمین سے نکلتے ہیں اور نعمتوں کی ایک لسٹ بنائی جائے تو پوری ایک لسٹ بنے گی کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں زمین کے اندر دیکھیں سمندر کی تہہ میں دیکھیں کون کون سے خزانے موجود ہیں اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے بنایا کس کے لیے بنایا تمہارے لیے بنایا یہ سب کچھ نفع تمہارے لیے ہیں ہر چیز انسان کے لیے بنائی جا رہی ہے یہاں تک کہ جو موت کو بنایا وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے بنایا اگر کسی کو موت نہ آتی جو بادشاہ ہے وہ ساری قیامت تک بادشاہ ہی رہتا اور کسی دوسرے کو موقع نہیں ملتا اس لیے جو کچھ بنایا جا رہا ہے وہ انسان کے بھلے کے لیے بنایا جا رہا ہے اگر چوریاں نہیں ہوتی تو پھر پولیس کا محکمہ نہیں ہوتا بیماریاں نہیں ہوتی تو ڈاکٹر نہیں ہوتے اگر ایک دوسرے پر الزام نہیں ہوتے تو فیصلوں کے لیے عدالت نہیں ہوتی اور کس کس کو کس طرح سے روزگار مل رہا ہے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے جو چلتا جا رہا ہے اس لیے فرمایا جا رہا ہے وہ اللہ ہے ہواللذی وہ اللہ جس نے خلق لکم بنایا تمہارے دیئے خلق لکم ما فی الارضی جمیعہ جو کچھ زمین میں ہیں سب کچھ تمہارے دیئے بنایا پھر آگے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے سُم مستوی الیس سمائی فسوہن پھر اس نے قصف فرمایا اور ارادہ کیا کیا ارادہ کیا آسمان کی طرف پھر زمین بنانے کے بعد کس کا ارادہ کرا آسمان بنانے کا فسوہن ارادہ کیا اور آسمان کو برابر بنایا بہترین بنایا دیکھو اس کے اندر کوئی سراخ نہیں ہے بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے کیسا بنایا ہے بلکل ٹھیک ٹھیک بنایا ہے آسمان کو خود فرما رہا ہے دیکھو اس کو ذرا کوئی نقص کوئی کمی تم اس میں نہیں نکال سکتے زمین کو بھی کتنا ہم نے بہترین بنایا ہے دیکھو بلکل ہموار ہے بلکل ایسی زمین نہیں ہے جس پر تم چلنا سکو ایک ایک چیز تمہارے لئے بنائی ہے اور تمہارے ہی فائدے کے لئے بنائی ہے تو پوری کائنات تمہارے فائدے کے لئے بنائی جا رہی ہے پھر فرمایا سبع سماوات اللہ فرماتا ہے ہم نے سات آسمان بنائے کتنے آسمان بنائے سات آسمان بنائے سبع سات کو کہتے ہیں سماوات آسمانوں کو کہتے ہیں اگر ایک ہی آسمان ہوتا تو پھر ایک ہی آسمان پر سارے سیارے ہوتے سورج بھی ہوتا چاند بھی ہوتا اور بھی باقی سیارے ایک ہی آسمان پر ہوتے تو مشکل ہو جاتی چاند پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور سورج چوتھے آسمان پر ہوتا ہے سورج کو اگر پہلے آسمان پر لائے جائے تو انسان کی زندگی کا رہنا مشکل ہو جائے گا اتنی تپیش ہوگی اتنی گرمی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے اس نے سات آسمان بنائے کیونکہ زمین کے اندر بھی جو چیزیں سبزیاں پکتی ہیں یا پھل پکتی ہیں اور فصل کو کھیتی کو سورج کی ضرورت ہوتی ہے سورج کی گرمی سے کافی چیزیں وہ پکتی ہیں پھر چاند اور ستارے اس کے اندر لذت اور مٹھاس پیدا کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزوں سے مل کر انسان کے فائدے کے لیے چیزیں پکتی ہیں آسمان سے روشنی آتی ہے چاند کی آتی ہے سورج کی آتی ہے اس کے اندر روشنی سے چیزیں پکتی ہیں اور اس سے ذائقے پیدا ہوتے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں اللہ فرما رہا ہے پہلے ہم نے زمین کو بنایا پھر آسمان کا ارادہ فرمایا اور بہترین ہم نے آسمان بنایا تم اس کے اندر غور و فکر کرو تم اس کے اندر کوئی غلطی کوئی خرابی تمہیں نظر نہیں آئے گی تمہیں سمجھ آئے نہ آئے ہم نے بہت بہترین تقلیق کیا ہے انسان کو بھلے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ساتھ آسات آسمانوں میں حکمت پوشیدہ ہیں میں بتا چکا کہ اگر سورج اور چاند ایک ہی آسمان پر ہوتے تو مشکل ہو جاتی اگر چاند ساتھویں آسمان پر ہوتا تو اس کی روشنی اور کم ہو جاتی اور اس کی روشنی سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ صحیح طرح فائدے حاصل نہیں ہوتے تو اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام پر کبھی اعتراض نہ کرے کوئی چیز اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے انسان کی عقل محدود ہے چھوٹی سی عقل ہے اس کی عقل اس کی کائنات کے رازوں کو سمجھ سکتی نہیں انسان کو چاہیے اس کو جتنا سمجھ میں آتا ہے اور سمجھنے کے لئے قرآن و حدیث کو اس کو سامنے رکھنا چاہیے اپنی عقل کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے چنانچہ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ملتا ہے ایک شخص تھا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سے سیب کو اتنے بڑے درک کے ساتھ لگا دیا اور تربوز اتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اتنی سی بیل کے ساتھ کیوں لگایا بندہ ہے نا اعتراض کر دیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے سیب کو درک پر لگایا اور اور یہ اتنا بڑا تربوز ہوتا ہے اس کو بیل کے ساتھ لگا دیا چنانچہ سمجھانے کے لئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں درک کے سائے میں سویا وہ درک کے سائے میں سویا آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا جب سویا تو سیب کے درک کے نیچے سو رہا تھا وہاں سے کسی پرندے نے سیب کو کترا وہ سیدھا آ کر اس کے مو پر لگا اٹھ کر بیٹھ گیا کہنے لگا اگر اس کی جگہ تربوز لگا ہوتا تو میرا تو کام ہو گیا تھا آج چھوٹا تھا سیب تھا اس کو تو میں برداشت کر گیا اگر تربوز لگا ہوتا تو آج میرا مو نہ رہتا تو انسان کو اللہ تعالی کی چیزیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کا نظام سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو ہمیشہ اپنی گردن جھکا کر رکھنی ہے اور اسی کی تعریف کرتے رہنا ہے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا بس استعمال قرآن اس حدیث کے آگے بس اپنا سر جھکا کر رکھنا ہے جو اللہ نے فرما دیا جو اس کے رسول نے فرما دیا وہ حق ہے ہم اس کے رازوں کو سمجھ میں اتنی آرام سے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم اپنی عقل کو نور نہ کر لیں یہ عقل بندے کی نورانی نہ ہو جائے اس کا دل جب تک نورانی نہ ہو جائے گا اس کے رازوں کو اس کی مشیت کو اور جو جو اس کی حکمتیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ عقل کافی نہیں ہے اگر سمجھنا چاہتے ہو اللہ کے رازوں کو اس کی مشیت کو جن لوگوں نے اس کے رازوں کو سمجھا اس کی مشیت کو سمجھا انہوں نے کبھی اپنی گردن کو اٹھایا نہیں کبھی اعتراض نہیں کیا جب تک بندہ رب کے کاموں کو رب کے فیل کو رب کی صفات کو جانتا نہیں ہے جب تک مہتریز رہتا ہے جب اس کو جان لیتا ہے تو کبھی اس کے کاموں پر احتراز نہیں کرتا پھر اللہ فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَاللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اس کو پتا ہے زمین کو کیسے بنانا ہے آسمان کو کیسے بنانا ہے تمہارے لیے رزق کا انتظام کس طرح کرنا ہے ہر چیز انسان کے لیے بنای جا رہی ہے زمین بھی انسان کے لیے بنائی جا رہی ہے آسمان بھی انسان کے لیے بنائی جا رہے ہیں تو ہر چیز کو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کس طرح بنانا ہے بندے کی سمجھ میں آتا نہیں ہے قلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے نعمتوں کا ذکر فرمایا پہلے انسان کے لیے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالی نے تقلیق فرمایا تقلیق فرمانے کے بعد جو کچھ اس کے لیے انتظام کیا زمین بنائی اس کے لیے آسمان بنایا اس کے لیے اور سورج بنایا اس کے لیے چاند بنایا اس کے لیے ہر چیز انسان کے لیے بنائی جا رہی ہے اب انسان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ سب کچھ اس کے فائدے کے لیے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز تو اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنائی زمین بھی بنائی آسمان بھی بنایا ترہ ترہ کی نعمتیں بنائی کیسے کیسے پھل کھا رہے ہو ایک ہی زمین سے پھل اکتا ہے کسی کا ذائقہ میٹھا ہے کسی کا کھٹا ہے ایک ہی زمین سے چیزیں نکلنے والی الگ الگ ذائقے رکھتی ہیں یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا جا رہا ہے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی اللہ تعالی نے پر انسان کو کس کے لیے بنایا اللہ خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انس اور جن کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے ہر چیز اللہ تعالی نے بندے کے لیے بنائی لیکن بندے کو اپنی عبادت کے لیے بنایا انسان ساری نعمتیں بھی کھائے ایک ایک چیز اس کی کھاتا رہے اور پھر اس کا شکر ادا نہ کرے اس کی عبادت نہ کرے پھر یہ اپنے مالک سے بغاوت کرتا ہے تو جب یہ اپنے مالک سے بغاوت کرے گا یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا دنیا میں بھی کہا جاتا ہے جس کا کھانا اسی کا گانا اس کی طرح طرح کی نعمتیں انسان کھا رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتا بہت کم ہیں جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے پر تمہیں اپنے لیے بنایا ہے تم اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ اس کو عبادت کرو اس کے سوا غیر کی طرف دھیان نہ لگاؤ دھیان لگانا ہے عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے اس نے تمہارے زندہ رہنے کے لیے انتظام فرما دیا اکسیجن کا بھی انتظام فرمایا سورج کی روشنی بھیجی زمین سے خزانے نکالے ترہ ترہ کے خزانے کیسی کیسی نعمتیں ہیں سمندر کے اندر زمین کے اندر اللہ فرمایا لکم ما فی الارض جمیعہ جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے تمہارا ہے وہ زمین بھی تمہارے لیے بنائی ہے آسمان بھی تمہارے لیے بنایا ہے اب تم نے اس کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے جو آدمی شکر کرتا رہتا ہے اس کی نعمت بڑھتی رہتی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد اگر تم شکر کروگے وہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا اگر تم کفر کروگے وہ تمہاری نعمتوں کو کم کر دے گا تو انسان کو چاہیے کہ ہر لمحے ایک ایک پل جو لمحہ گزرے جو سانس گزرے اس کے ذکر میں گزرے اس کے شکر میں گزرے یہی سکھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی زمین بھی تمہارے لیے آسمان بھی تمہارے لیے یہ پورے جہان پوری کائنات تمہارے لیے ہے پر تم کسی کے لیے نہیں ہو تم اپنے رب کے لیے ہو یہ ایک پیغام سمجھنا ہے یہ اس آیت کا خلاصہ ہے یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو آیت کا خلاصہ مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین بھی تمہارے لیے بنائی آسمان بھی تمہارے لیے بنایا سارے خزانے تمہارے لیے بنائے لیکن تم کسی کے لیے نہیں ہو تم صرف اپنے رب کے لیے ہو جب بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں کسی کے لیے نہیں ہوں میں صرف اپنے رب کے لیے ہوں وہ بندہ اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو اسی آیت کا مفہوم انسان کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے میں کسی کے لیے نہیں ہوں میں صرف اپنے رب کے لیے ہوں تو خلاصہ کلام یہی بندے کو اس پر ارادہ پکا کرنا چاہیے عظم پکا کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہے پوری کائنات میرے لیے ہے میں اللہ کے لیے ہوں جانور بنائے سب انسان کے لیے انسان ترہ ترہ کا گوش کھاتا ہے وہ بھی انسان کے لیے جتنی سبزیاں جو کچھ ہیں وہ سب انسان کے لیے انسان کھاتا ہے سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا ہے لیکن اس کو اپنے لیے بنایا گیا ہے مجھے اور آپ کو اس بات کو ذہن میں دل و دماغ میں بٹھانا ہوگا کہ ہم کسی کے لیے نہیں ہیں ہم اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہیں اس کی پہچان کے لیے پیدا ہوا ہیں ہمیں اسی کو پہچاننا ہے اسی کے رازوں کو سمجھنا ہے اسی کی رضا پر راضی رہنا ہے بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تیرہ رجب المرجب یہ دن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام المتقین سردار بلایت تمام ولیوں کے بادشاہ آپ کا یوم بلادت ہے تیرہ رجب المرجب کو آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی بڑی شان ہے آپ کا بڑا مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک مسلمانوں کے لئے قسوٹی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک تمام مسلمانوں کے لئے ایک قسوٹی ہے کیا قسوٹی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث مبارک کا مفہوم آپ فرماتے ہیں کہ مومن علی تجھ سے محبت رکھے گا جو مومن ہوگا وہ حضرت علی سے محبت رکھے گا پھر فرمایا جو منافق ہوگا اے علی وہ تجھ سے دشمنی رکھے گا منافق کیا رکھے گا حضرت علی سے دشمنی رکھے گا اور جو مومن جو سچا ہوگا وہ آپ سے محبت رکھے گا آپ کی ذات مبارک امان کے لئے قسوٹی ہے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ حضرت علی سے مجھے محبت کتنی ہے اور مجھے ان سے دشمنی کتنی ہے اگر حضرت علی کا نام لے کر صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں کسی مجلس میں پیچان کرنی ہوتی تھی کہ ہمارے اپنے کون ہیں اور دشمن کون ہیں ہم حضرت علی کا نام لیا کرتے تھے جن کے چہرے حضرت علی کا نام سن کر بلکل ہشاش بشاش کھل جاتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے اور جو لوگ جن کے پیٹ میں بل پڑتے تھے جن کو تکلیف ہوتی تھی حضرت علی کے نام سے ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ دشمنان علی ہیں تو حضرت علی کا نام یہ کسوٹی ہے پھر فرمایا حضرت علی سے ہی فرمایا اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے مثال کیسی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی دو گروہ بنے ایک نے آپ کی ماں پر ہی الزام لگا دیا وہ ترہ ترہ کی غلط باتیں آپ کے لئے کی دوسر گروہ کون تھا انہوں نے آپ کو ابن اللہ کہہ دیا اللہ کا بیٹا کہہ دیا ایک محبت میں مارے گئے ایک دشمنی میں مارے گئے ایک محبت میں مارے گئے ایک دشمنی میں مارے گئے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ افتیار کرنا ہے خود فرمایا حضور نے اے علی تیری مسعزت عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے کچھ لوگ تیری محبت میں دوزق میں جائیں گے کچھ لوگ تیری عداوت میں دوزق میں جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے تیری محبت میں بھی ہلاک ہوں گے تیری دشمنی میں بھی ہلاک ہوں گے ایسے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں اہل سنت و جماعت یہ ایک ایسی جماعت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اور صحابہ کے طریقے پر ہے نہ ہم حضرت علی کو حصے بڑھاتے ہیں نہ دشمنی رکھتے ہیں یہ جماعت ایسی ہے جو درمیانی راہ افتیار کرتی ہے جو درمیانی راہ میں ہوتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے تو حضرت علی سے قسوٹی ہے کہ جو دشمنی رکھے گا وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جو آپ سے محبت میں آپ کو لیے وہ چیزیں بیان کرے گا آپ کو حد سے بڑھا دے گا اتنا حد سے بڑھا دے گا غلوف کر جائے گا محبت کے اندر غلوف کر جائے گا اور ایسی چیزیں بیان کرے گا اور آپ کو حد سے بڑھانے کی کوشش کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے ہی جانتے تھے کہ ایسا ہوگا اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک کو ایسا بنا دیا قسوٹی بنا دیا آپ کی ذات قسوٹی ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا ہمیں محبت بھی وہی رکھنی ہے جو ہمارے صلی اللہ علیہ نے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا اسی طرح ہمیں محبت رکھنی ہے اور دشمنی کا تو کوئی جو دشمنی رکھے گا جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ حضور سے دشمنی رکھتا ہے جو حضور سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی محبت ایمان کی جان ہے آپ کی دشمنی امان سے انسان کو باہر کر دیتی ہے آپ کی ذات کا سوٹی ہے یہ یاد رکھنا ہے ہمیشہ اور آپ کی جو شان ہے آپ کو اسی طرح ہر مومن کو ماننا ہوگا اور دشمنی کا تو کوئی پہلو نہیں ہے اللہ تو خود فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے آپ ولیوں کے سردار ہیں حضرت علی جب تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ آپ سے محبت نہ رکھتا ہو آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کرتا ہو وہ ولی نہیں بن سکتا آپ سب ولیوں کے سردار ہیں حضرت علی ولی کے لیے فرما رہا ہے کہ جو ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے جو حضرت علی سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے آپ کی بڑی شان ہے آپ کا بڑا مقام ہے اللہ تعالی سے دعا ہے تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے ان کی غلامی میں موت عطا فرمائے ان کی دشمنی عداوت سے ہمیں محفوظ فرمائے بہا میں کوئی غلطی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانانی الحمدللہ رب العالمین